بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بائیو خوش حمدید میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو ڈی اے پی خاد کے اصل یا نقل ہونے کے بارے میں اگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ طریقے اور ٹپس بتائیں گے کہ آپ ڈی اے پی خاد کے اصل یا نقل ہونے کو بڑی آسانی کے ساتھ خود ہی چیک کر لیں گے آپ کو کسی لیبارٹری کے اندر اس کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی ڈی اے پی خاد یعنی فاسفورس ایک میجر یعنی کے مین خاد ہے جس کو فصلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے جس کے استعمال پر پودوں فصلوں سے اچھی پیداوار حاصل کرنے کی توقع کی جاتی ہے اور اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ڈی اے پی خاد کے اوپر ہی انحصار کیا جاتا ہے مارکیڈ کے اندر پہلے ہی بلیک مارکیٹنگ کرنے والا مافیا سرگرم ہوتا ہے جو کہ خادوں کو بلیک ریڈ میں اکثر فروخت کرتا ہے اور اوپر سے جب سیزن آتے ہیں تو یہ جالی مافیا اور بلیک مافیا آپ اس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں اور جالی خادوں کی فروخت شروع ہو جاتی ہے چونکہ ڈی اے پی خاد ایک بہت مہنگی خاد ہے اور اس کا استعمال بھی زیادہ ہے اور اس کی اکثر شارٹیج بھی ہو جاتی ہے یا جان بوجھ کر شارٹیج کر دی جاتی ہے تو اوپر سے یہ جالی خاد بھی مارکیڈ کے اندر جال ساز سپلائی کر دیتی ہیں زیادہ پیسے دینے کے باوجود بھی زیمیدار کو بعض اوقات جالی ڈی اے پی خاد مل جاتی ہے جس سے زیمیدار کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اور اکثر سیزن بھی فصلوں کے مارے جاتی ہیں ہماری جو سرکار ہے یہ بھی سوئی ہوئی ہے اس کا بھی جالی مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس کے لیے جال سازوں کے خلاف جو کریک ڈون ہے اسے بھی کرنے میں ہماری حکومتیں یا سرکاری ادارے آئے تک ناکام ہی ثابت ہوئے ہیں تو کاش کر بھائی ہم آپ کو جالی خاد ڈی اے پی کی پہچان کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں کچھ ٹپس بتاتے ہیں پہلے تو ہم وہ ٹپس بتائیں گے جو عام لوگ بتاتے ہیں اور اس کے آخر میں آپ کو ایک بہت اتھینٹک سا ایک طریقہ بتائیں گے کہ آپ بڑی آسانی سے اپنے گھر میں بہت اچھے طریقے سے اس کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں پہلے نمبر پہ ڈی اے پی کی بوری کھولے تھوڑی سی خاد کو پانی کے اندر ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے مس لے جب آپ اس خاد کو پانی کے اندر ہاتھوں کی مدد سے تھوڑی دیر مس لیں گے تو خاد کے اوپر جو رنگ چڑھا ہوا ہوگا وہ پورا رنگ جو ہے اتر جائے گا نیچے سے سفید رنگ کی دانے نکلنے شروع ہو جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ خاد جل ہی ہے کیونکہ اصل خاد کو پانی کے اندر گولنے سے اس کا رنگ نہیں اترتا ہے بلکہ وہ پانی کے اندر حل ہو جاتی ہے اب دوسرے ٹپ آپ کو بتاتے ہیں کہ خاد کا جو دانہ ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے ڈی اے پی خاد کی ہارڈنس زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو اپنے ناخن کی مدد سے اگر توڑنے کی کوشش کریں گے تو ناخن لچک لے جاتا ہے خاد کا دانہ ٹوٹتا نہیں ہے تو یہ بھی ایک لوگ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے خاد کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ناخن کی مدد سے دانہ ٹوٹ جائے تو وہ خاد جالی ہے یہ طریقہ کچھ ہاتھ تک ٹھیک ہے لیکن زیادہ ہاتھ تک یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر کسی سخت پتھر کے اوپر رنگ کر دیا گیا ہو یا نمک کے دانوں کے اوپر رنگ کر دیا گیا ہو تو وہ ناخن سے وہ بھی نہیں ٹوٹے گا تو اس لیے یہ زیادہ اپھینٹک طریقہ نہیں ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان بجا چونہ لے لیں بڑی آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے ہاتھ کی اتھیلی کے اوپر چند دانیں ڈی اے پی خاد کے رکھیں ان کے ساتھ تھوڑا سا چونہ ہے جو ہے اس کو رگڑیں تھوڑی دیر تک مسلیں گے تو آپ کے ہاتھ کی اتھیلی کے اوپر سے جس کو آپ چونے کی مدد سے خاد کو مسل رہے ہیں اس سے بہت زیادہ گندی سمیل آنا شروع ہو جائے گی اگر سمیل آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ خاد اصلی ہے اب ہم آپ کو ان طریقوں سے ہٹ کر ایک بہت اتھینٹک طریقہ بتاتی ہیں جس سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی خاد اصلی ہے یا نکلی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے اور ڈی اے پی کے کیمیکل کے مطابق بہت زیادہ موزون طریقہ ہے ہر گھر کے اندر توا موجود ہوتا ہے روٹی پکانے کے لیے آپ توے کو چولے کے اوپر رکھیں یا پلیٹ کو چولے کے اوپر رکھ لیں جب وہ توا یا پلیٹ گرم ہو جائے تو آپ خاد کے چند دانے جو ہیں نا اس توے کے اوپر ڈالیں جب دانوں کو سیکھ لگے گا تو وہ دانے پھول جائیں گے پھولنے کے بعد آپ ان کو گرم کرتے جائیں تو وہ دانے جو ہیں آسا آسا میلٹ ہو کر ٹیل میں بدلیں گے اور اس کے بعد بلکل ختم ہو جائیں گے یہ ڈی اے پی کے اصل ہونے کی پہچان کا سب سے بہتر اور موزون طریقہ ہے جو ڈی اے پی کی کیمسٹری کے مطابق ہے آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو دکان در آپ کو ڈی اے پی دے رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر آپ غلط ڈی اے پی جا کر اپنی فصلوں میں ڈال لیتے ہیں تو اس ملک کے قانون ایسے ہیں کہ آپ ڈی لر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس کچھ سیمپل یا رسید وغیرہ موجود نہ ہو تو کاشکار بھائیو پہلے تو آپ جس ڈی لر سے ڈی اے پی خاد خرید رہے ہیں تھوڑا سا کوشش کریں کہ سیمپل لے لیں اس کو چیک کر لیں یا پھر اس سے گرنٹی کی رسید لیں پکی رسید لیں تاکہ آپ کوئی کانونی کاروائی اس کے اوپر کر سکیں کیونکہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ڈی اے پی خاد کے اندر تو اس لیے اس کے اوپر ہی پیداوار کا انحصار کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آ جائیں کہ اگر آپ کو خاد جالی لگ رہی ہے یا جالی ہے یا کوئی ڈیلر آپ کے علاقے میں جالی خادوں کا کام کر رہا ہے آپ محکمہ اگری کلچرل کی ہیلپ لائن پر کال کریں ہر تصحیل کی سطح پر ایک انسپیکٹر موجود ہوتا ہے جو جالی خادوں کو چیک کرتا ہے ڈیلروں کے خلاف مقدمے درج کراتا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کرتا ہے اگر کسی ڈیلر نے اپنے گدام کے اندر بہت زیادہ خادوں کا سٹاک کیا ہوا ہے اور وہ کنٹرول ریڈ پر مارکیٹ ریڈ پر کھانے فروخت نہیں کر رہا تو آپ پھر بھی ہیلپ لائن پر فون کر کے محکمہ ذرات کی مدد لے سکتی ہیں وہ بلیک ریڈ والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کا بھی ان کے پاس اختیار موجود ہے تو کسان بھائیو آپ یہ تھوڑی سی ٹپس استعمال کر کے بہت زیادہ نقصان سے بچ سکتی ہیں اور بہت سارے کسانوں کا فائدہ ہو سکتا ہے جن کسانوں کو نہیں پتا اگر آپ یہ ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں یا سنتے ہیں تو پلیز آپ کسانوں میں اگاہی فرام کریں کہ وہ جلی خاد مافیا سے بچ سکیں تو اس کے ساتھ ہی کسان بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ